موسیقی 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 کی بھائی مووی اس کے بینہ اچھی لگے گی نہیں اور اس لئے ایک ویلن کی اوپر بہت ساری ریسپونسیب لیٹیز ہوتی ہیں اور آج ہم ایسی کچھ ٹاپ ٹین ویلنز کی بات کرنے موویز کے اندر اتنا زیادہ کمال کا کام کیا ہے ایمین ایکٹریس کی تو بات کریں گے یہ لیکن کیریکٹر ڈیزائننگ اور باقی سب چیزیں جتنی اچھی ہو سکتی جتنی اچھی ہیں اور ان کے قرارن مووی کتنی انٹریسٹنگ بن گئی اس کے ایک کارنٹ اس لیٹ میں وہ لوگ اپنی جگہ بنا پائے تو میں سب سے پہلے کچھ پوائنٹس کلیر کر دوں سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں ڈی سی اور مارویز دونوں کے ویلنز ڈی سی والے ویلنز کا بتا دوں اس میں میں batman trilogy جو ہے وہ اور اس کے بعد میں ڈی سی ای ایو ویلنز انہیں بھی انکلویٹ کرنے والا ہوں اور مارویل ویلنز کے اندر میں انکلویٹ کرنے والا ہوں mcu کے جو ویلنز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اور اس کے بعد میں ایکس من ویلنز تو اس سے تم کو ایک رف آئیڈیا لگی گیا ہوگا کہ لسٹ میں کون کون سے ہونے والے کمنٹس میں بتانے ہی کوشش کرنا کہ تم کتنے صحیح تھی میرے لسٹ کو پریڈکٹ کرنے میں تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ٹین ویڈسکرل اوکی تو ریڈسکرل کا کاریکٹر ہم لوگو سب سے پہلے دیکھنے ملا تھا کیاپٹین ایمیرکا تھا فرسٹ اوینجر مووی کے اندر اس میں یوگو ویونگ نے اس سے پلے کیا ہے اور یہ کاریکٹر ہم لوگو اوینجز انفینیٹی وار اور انڈ گیم میں بھی دکھا تھا سوری مجھے یہ نہیں پتا ان میں کس ایکٹر نے پلے کیا ہے مگر اتنا پتا ہے کہ یوگو ویونگ نے نہیں پلے کیا ہے مگر ہاں یہ کاریکٹر جب ہم لوگو انفینیٹی وار اور انڈ گیم میں دکھا تھا پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کچھ کانٹ کرے گا پر نہیں کیا مگر پھر بھی اس کاریکٹر نے کیاپٹین امریکہ تو فرس چیونجر مووی میں بہت باوال مچا رہا تھا مطلب صحیح بتاؤں تو یار ماروال نے اتنا اچھے سے ریپریزنٹ نہیں کیا ایسے لیکن پھر بھی اس کاریکٹر نے بھائی بہت تباہی مچائی ہے کیونکہ اس کا جو پلان تھا وہ تھا کہ تیزر ایکٹ سے کچھ ایسے ہتیار بنا کے وہ بہت سارے شہروں کو تباہ کرنا چاہتا تھا جو کی بہت ہی حد تک کمپلیٹ ہوئی گیا تھا بس کیاپٹین امریکہ نے اس کی وارٹ لگا دی تھی اور پھر اس کاریکٹر نے ٹیلیپورٹ کیا اور اس کے بعد میں یہ پہنچ گیا تھا سوال چون کو گارڈ کرنے کے لئے اوکے تو یہ پہنچ گیا تھا سوال چون کو گارڈ کرنے کے لئے وار میر پلانٹ پر مگر پھر بھی اس مووی کے اندر اس نے بہت ہی خطرناک ٹائپ کی کام کیا اور اس لئے یہ اس لیس میں نمبر ٹین پر ہے نمبر نائن جنرل زورڈ اب یہاں پر میں اس ڈومزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں جنرل زورڈ کے کاریکٹر کی اور اس کاریکٹر نے بھائی سہا مین آف شیل مووی کے اندر فارڈ کر رکھ دی تھی مطلب یار اس کاریکٹر نے جتنی بولڈنس ہونی چاہیے تھی اتنی ہے اور اس نے جتنی تباہی مچائی ہے نمووی کے اندر یار صحیح میں تم خود سکرین پر دیکھ پا رہے ہو مطلب یار اس نے جو میٹروپولی شہر کی پہلے تو خالت کی اور اس کے بعد میں جو اس کے پلان دے بھائی اس کاریکٹر کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ ارث کو ٹرانسفارم کر دے کرپٹون جیسا مطلب وہ چاہتا ہے کہ کرپٹونینز بھی یہاں پر رہ سکے یہاں پر سروائیو کر سکے کیونکہ ان کے ساتھ سے یہ جگہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے لیکن سپرمین ایسا نہیں چاہتا تھا اور پھر ان دونوں کے اندر بہت ہی تگڑی والی فائٹ ہوتی ہے اور یہ فائٹ ہم سب ہی نے دیکھی ہے کہ مووی میں کتنی تگڑی دکھائی گئی ہے اور یہ کیریکٹر بہت ہی زیادہ سٹرانگ تھا مووی کے اندر اس نے جیسے جیسے کانٹ کیے ہیں وہ تو دیکھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس نے سپرمین کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے اور ہم دیکھی پا رہے ہیں یہ چیز کہ اس نے بہت بہت ہی زیادہ تباہیو مچائے تھے اور اسی لیے اس لیسٹ کے اندر یہ اس پوزیشن پر ہے اور اسے پلے کیا تھا مائکل شانن نے جن کی پرفومنس بہت ہی لا جواب تھی اس مووی کے اندر اور مجھے بہت زیادہ پسند آئی نمبر ایٹ لیکس لثور اب اس کیریکٹر نے بھائی ہمارے مہابلی سپرمین کے بے لگا کے رکھے تھے مووی میں مطلب یار اس کیریکٹر نے سپرمین کو بھی مجبور کر دیا تھا مطلب اس نے سپرمین کو ایکچولی بلیک میل کیا ہے سپرمین مووی کے اندر اور یار اس نے جو حالت کی ہے نا بھائی سپرمین کی ہم سبھی کو باتا ہے جن لوگوں نے بھی مووی دیکھ رہا ہے تھییٹر کٹ الٹیمیٹ ریڈیشن دونوں ہی بہت اچھے تھے بیچہ مہت زیادہ الٹیمیٹ ریڈیشن پسند آیا تھا لیکن پھر بھی لیکس لثور نے جو حالت سپرمین کی کی تھی نا بھائی فار کے رکھ دیا تھا اس نے صحیح میں بھی مطلب مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ ایک نارمل سا یومن بینگ ایک اتنے زیادہ طاقتور بندہ جو کی ایک دم سپرمین ایک صحیح میں گوڈ لیول بینگ ہے اس نے گوڈ سک کو ہرائے اس کی حالت میں لا دی تھی مطلب یہ بات تو کمال کی ہے ہی اور اس کے پلانس بہت ہی زیادہ تک رہے تھے مووی کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھ پا رہے تھے اس کیریکٹر کو پلے کیا ہے جیسے ایزن برگ نے اور ان کی پرفارمنس بھی لا جواب تھی اس کیریکٹر میں مطلب بھائی سپرمین چاہا کر بھی چاہا کر بھی اسے کچھ بھی نہیں کر پایا ہم دیکھی سکتے تھے اس کی مجبوری مووی کے اندر نمبر سیون بین بین کو ہم نے سب سے پہلے دکھا تھا در دارک نائٹ ٹرائزس مووی میں جو کہ دوہزار بارہ میں آئی تھی اس نے یار بہت ہی کمال کا ویلن ہے کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا نا مجھے لگا تھا سپرمین یوں ہی نپٹا دے گا اسے پھر پتا چلا مجھے بھائی یہ سوپا سوری میں بیٹمین بولنے کی جگہ سپرمین کیوں بول دیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن پھر بھی مجھے لگا بھائی بیٹمین اسے یوں ہی سنبھال لے گا مگر اس نے بھائی جو حالت کی نا ہمارے بیٹمین کی دیکھ پا رہا تھے بھائی اور اس کے بعد میں اس کیریکٹر کو پلے کیا ہے ایک فن فیکٹ اگر تمہیں نہیں پتا ہے ویسے تو تمہیں پتا ہوگا لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں اور تمہیں نہیں پتا ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں ٹوم ہارڈی نے اسے پلے کیا ہے اور اس کو پلے کرنے کے لئے ٹوم ہارڈی ایک بہت ہی پرفیکٹ چوائز تھی ڈیسی کے لئے کیوں کہ اس کیریکٹر کو پلے کرنے کے لئے فیزیکلی اور ایکٹنگ کے حساب سے بھی بہت ہی صحیح ایکٹر کی ضرورت ہے مطلب یار اگر وہ فیزیکلی دکھ رہا ہے بھائی خطرناک ہے اس کے بعد اس کی ایکٹنگ بھی ویسی ہونی چاہیے کیونکہ بین کا کیریکٹر سنسیٹیو ہے اسے پلے کرنا بہت ہی زیادہ جو کھم بھر آگا ہم ہے اور ٹوم ہارڈی نے بہت ہی اچھے سے سنبھالا ہے اسے مطلب یار یہ وہ بندہ ہے جس کو کومکس کے اندر the man who broke the bat کا ٹائٹل ملا ہو یعنی کہ یہ ایک پرفیکٹ ویلن ہے اور ایک پرفیکٹ ویلن کو پلے کرنے کے لئے ایک پرفیکٹ ایکٹر کی ضرورت ہے اور ٹوم ہارڈی نے بہت ہی اچھے سے سنبھالا اسے نمبر سیکس مگنیٹو اوکے تو اسے ہم نے سب سے پہلے دکھا تھا ایکس من مووی کے اندر جو 2000 میں آئی تھی اور اسے پلے کیا تھا وہاں پر آئین مکلین نے اور ان کی پرفومنس بہت ہلا جواب تھی مگر بیسیکلی اس کیریکٹر کا میں فین بنا تھا مائکل فیس بینڈر کے پرفومنس کے قارن اور وہاں پر میں بات کر رہا ہوں ایکس من فرس کلاس مووی کی جو کہ ہم نے 2011 میں دیکھی تھی انہوں نے اس کیریکٹر میں جان بھر دی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ آئین مکلین نے اس کے بعد اچھے ایکٹنگ کی انہوں نے بہت اچھے ایکٹنگ کی لیکن یہ ایک پرفیکٹ سکرین پلے کے ساتھ میں ایک اچھی اورجن کے ساتھ میں اگر ہم لوگوں نے ایکس من مووی کے اندر دیکھا ہوتا اسے تو یہ اور بھی زیادہ افیکٹیو ہوتا لیکن پھر بھی میں مائگنیٹو کا فین تو اسی مووی کے بعد میں بنا تھا اور ہاں مائگنیٹو کا کیریکٹر بہت ہی تگڑا ہے اس کیریکٹر نے جتنی تباہی موویز کے اندر مچائی ہے بھائی اس کے لئے ایک اچھے ایکٹر کی بھی ضرورت ہے اور صحیح سکرین پلے کی جو کہ ایکس من فرنچائزی میں کیا گیا تھا لیکن تھوڑا لیٹ اور پھر بھی مائگنیٹو کیریکٹر بہت ہی زیادہ خطرنا گئے کیونکہ مائگنیٹو is one of my favorite villains in marvel اور اس کے بعد میں ایکس من ڈیز آف فیوچر پاس میں تو بھائی وات لگا دی تھی and that's why I love مائگنیٹو نمبر 5 ہیلا اب بھائی Thor Ragnarok مووی ویسے تو ایک پرفیکٹ مووی تھی اور ایک پرفیکٹ مووی کے لئے ایک پرفیکٹ ویلن کی بہت زیادہ نیٹ ہوتی ہے اور اس مووی کے اندر ہیلا کا کیریکٹر ایک بہت زیادہ صحیح کیریکٹر رہا ہے اس مووی کے ویلن کو چوز کرنے کے لئے کیونکہ ہیلا کا جو کیریکٹر تھا بہت زیادہ تکڑا تھا اور اس کیریکٹر کو پلے کیا ہے کیٹ بلانکیٹ نہیں اور اس مووی کے اندر ان کی پرفارمنس و لاجواب تھی مگر سکرین پلے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس مووی کے اندر اس کیریکٹر کو پلے کرنے کے لئے کیونکہ جتنا ان کی ایکٹنگ اچھی تھی اتنا ہی امپورٹنس سکرین پلے کا بھی ہے اور اس مووی کے اندر بھائی مزا آ گیا تھا صحیح میں بھی اور میں ہیلا کا فین بن گیا تھا اس مووی کے بعد میں مطلب یار یہ وہ لڑکی ہے جس نے یار یہ بہت ہی انپریڈکٹیبل کیریکٹر تھا صحیح بتاؤں تو بہت ہی انپریڈکٹیبل تھی اور یہ سیندو بھائی پورا انپریڈکٹیبل مطلب یار میون لیر توڑ دیا یار اس کو ہم کب سے دیکھتے آ رہے تھے اور اس کے بعد میں پھر یہ مطلب دیکھ کے ہی پتا چلتا ہے کتنی خدرنا کہ یہ اس نے ویلکری آرمی کو بھی پوری طریقے سے ختم کر دیا تھا جو کہ ہم دیکھ ہی پایا کہ یہ کتنی کیریکٹر ہے کتنی خدرنا کیریکٹر ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس مووی کے اندر اور آفکورس یہ ایک بہت ہی سٹرونگ کیریکٹر ہے اسی لیے تو اس لسٹ میں آ پائی ہے ورنہا تھوڑی نہ ڈالنے مارا تھا میں لیکن یہ کیریکٹر ایسی بنی ہے اسی لیے اس لسٹ میں نمبر 5 پر ہے نمبر 4 کل مانگر اب ایک بہت ہی لمبے ٹائم سے لوگوں کی یہ بہت ٹائم سے کمپلینٹ رہی ہے مارول سے کہ ان کے ویلنز بہت ہی زیادہ ویک رہتے ہیں انہیں اور اچھے ویلنز بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس کامیکس میں تو بہت ہی تگڑے ویلنز ہیں مگر موویز کے اندر بہت ہی زیادہ ویک ویلنز وہ لوگ دکھا رہے ہیں مگر جب مائیکل بی جورڈن کا کل مانگر آیا تھا نا بھائی ان سب کی بولتی بند ہوئی کیونکہ یار یہ کیریکٹر ہے ہی ایسا اور اس کے بعد میں مائیکل بی جورڈن کی پرفارمنس ہے تو اسے اس میں اور چار چاند لگا دیئے اور یہ کیریکٹر بہت ہی بہت ہی زیادہ صحیح صحیح چیزیں کیے مووی کے اندر اور بھائی یہ وہی بندہ ہے جس نے یار بلیک پینثر کو ہرا دیا تھا مطلب دیکھیں سکتے ہو یار کتنا سٹرونگ ہے اور یہ کیریکٹر ضروری تھا کیونکہ بلیک پینثر مووی کے لئے اس سے پرفیکٹ ویلن نہیں ہو سکتا تھا اور فینل بیٹل میں بھی بہت تکڑا ٹھیکا تھا یہ بین آرمر کے بھی حالانکہ ان دونوں کی آرمرز کم ہو گئے تھے سٹرونگ نہیں رہے تھے ان کی جو ایبیلیٹی سے وہ ختم ہو گئی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ سائز ہی تھا اور وہاں پر ہم کلمانگر کو دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا خطرناک بلہ نے وہ نمبر 3 لوکی اب یہ تو اوویس سی ہی بات تھی کہ یار اس لسٹ میں لوکی ہو گا ہی ہوگا اور نمبر 3 بنتا ہے کیونکہ یار اس نے جو جو کانڈ کیے ہیں نا پورے مارول میں یہ بھی اکدام انپریڈکٹیبل کیریکٹر ہے کیونکہ اس نے جیسے جیسے کانڈ موویز کے اندر کیے ہیں بھائی ہم سبھی کو پتا ہے کتنا خطرناک ہے اور ہم دیکھی پاتے ہیں موویز کے اندر میں کی یار اس کے ہر ایک پلان جو ہیں بہت ہی تکڑے رہتے ہیں یار یہ گوڈ آف مسٹیف ہے تو یہ ہمیشہ دھوکہ دینے میں تو ہمیشہ آگئی رہے گا اور اس کا ہر ایک سین چاہے ہم تھوار ون والا یہ سین گنواد ہے یا پھر یہ والا سین جس کے اندر ہاوکائی کا ایرو روک لیا تھا یہ تو بھائی آئیکونک سین ہی ہے اور اسی لئے اس لسٹ کے اندر لوکی نمبر 3 پر ہے اب دیکھو یہ والا لوکی جو تھا وہ سدھر تو گیا تھا لیکن بعد میں پھر یہ والے کانٹ کے بات میں کیا ہوگا یہ مجھے بلکل نہیں پتا مجھ سے مت پوچھو کیونکہ مارل کیا کھانے والا ہے یہ تو ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب لوکی کی سیریز ریلیز ہوگی اور تب ہی ہم پتا کر پائیں گے کہ کیا ہوگا اب لوکی کی ایریکٹر کے ساتھ میں آگے لیکن اب تک تو اس نے بہت انڈرٹین کیا ہے اور ایٹس فور شور کی آگے بھی انڈرٹین کرے گا ہی کرے گا نمبر 2 جوکر اوکے تو یہاں پر میں ہیت لیجر والے جوکر کی بات کر رہا ہوں جو کی ہم نے سب سے پہرے دیکھا تھا ڈارک نائٹ موو کی اندر پر حالا کہ اس کے بعد ہم نے ہیت لیجر کا لیجنری جوکر واپس نہیں دیکھا لیکن پھر بھی یہ کریکٹر بہت ہی زیادہ سہی ہے اور ہیت لیجر کی پرفارمنس نے اسے ایک نیکس لیول پر پہنچا دیا تھا اور یہاں پر میں ہیت لیجر والے جوکر کی ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی پرفارمنس کے کرن یہ کریکٹر بہت آئیکونک بن جاتا ہے اب تم اس کی داڈارک نائٹ مووی کے اندر کی انٹری کی بات کر لو یا پھر یہ پیسے جلانے والا یہ سارے سینز بہت ہی زیادہ آئیکونک ہے اور ان سینز کے آئیکونک ہونے کا ایک ہی کارن ہے ہیت لیجر کے جوکر والی پرفارمنس ہر جگہ پر انہوں میں بہت ہی کمار کی پرفارمنس دیئے اور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیئے جس کے کرانے یہ جوکر ون آف مائی فیوریٹ ویلنز ہے حالانکہ جیک وین فینکس نے بھی اپنا ایک جوکر جو ہم نے دیکھا جوکر مووی میں وہ بھی اچھا تھا لیکن زیادہ مجھے یہی والا پسند ہے اپنے تھوٹس کمنٹس میں بتا دیو نمبر ون ثانوس اب بھائی یار یہ یہ وین تو ہے یار اس کا نام کیوں نہیں آئے گا لسٹ میں ثانوس کا کریکٹر ڈیزرگ کرتا ہے اس لسٹ میں آنا کیونکہ اس نے جتنے کانڈ کیے تھے بھائی مجھے نہیں لگا تھا یہ سب کر پائے گا جب میں نے اس کا کیمیو دکھا اس کے بعد میں جتنی بار بھی اپیر کیا ہے مجھے اتنا تو پتا ہے بہت سارے انفینیڈی سون کے کانڈ اسی بندے سے ریلیٹڈ ہے پر اس بندے سے ایک بھی ڈھنگ سے انفینیڈی سون جمع نہیں ہو اتنے سالوں میں تو مجھے ہی لگا تھا کہ انفینیڈی وار میں یہ کچھ بھی کر پائے گا اور پھر یار یہ انپرڈکٹیبل طریقے سے اس نے سارے کے سارے انفینیڈی سون جمع کر لیے اور پھر مجھے تب بھی یہ آس تھی کہ یار تھوڑ اسے نپٹا دے گا کچھ نہیں ہے یوں ہی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن پھر جو سناپ اس نے کی نا ختم کر کے رکھ دیا تھا لٹرلی ختم کر دیا تھا مطلب بھائی یہ یہ سناپ لیجنڈری ہے موویز کے اندر ہمیشہ سب کو یہ بہت دیماغ ختم کر دیتی ہے یہ سین مگر پھر تھانوس کو ایک بہت ہی ضروری لائف لیسن ہمارے ٹونی چارک نے زکھایا تو اب بات کر لیں تھے اس کیریکٹر کی موٹیو کی اس کا موٹیو تھا ورڈ کی پوری کی پوری جو پوپلیشنوں سے ختم آدھا کر دینا کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ کم ریسورس کے قرارن کوئی بھوکا مرے بھوکا سو اور اس کے قرارن ایکسٹنگٹ ہو جائے اس کے پلانیٹس کی طرح بھی بہت سارے پلانیٹس مگر اس کے بعد میں ٹونیو سے ایک بات سمجھے اور وہ بات کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم کو کوئی بڑا کام کرنا ہے کچھ اچھا کرنا ہے تم کو لوگوں کا بھلا کرنا ہے تو اس کے تم کو دوسرا کا نہیں خود کا ساگریفائز کرنا پڑے گا اور پھر این آئی ایم آئین مین جس سے دھانوس کی اکل ٹھیکانے آگئی سو گائیز اس پر آئی دنس ویڈیو یہ میکنی پوری لیسٹ اگر تم کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں تم کوئی صدار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی لیسٹ بنا دینا تم کیسے بنا سکتے ٹاپ 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 بھی بنا سکتے تمہارے اوپر ہے تو it's on you اگر تم کو یہ list صحیح لگیے تو like کر دینا نہیں لگیے تو like کر دینا اور پھر comment section میں آپ کوئی correction کرنا ہے تو کر دینا اور please اسے اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا ہے اس list کو اور میرے instagram handle تم کو نیچے description میں مل جائے گا thanks for watching this video اور subscribe کر لینا میرے چینل کو تاکہ next time تم کو notification آ جائے bell notification on کر لینا تاکہ notification آ جائے تاکہ subscribe کرنا ہے worth it رہے تمہارے لیے ہے وہ worth it رہے گا تب ہی جب تم subscribe کرنے کے بعد میں bell notification on کر لگے so thanks for watching this video اور میں ملتا ہوں جب سے اگلی ویڈیو میں goodbye ڈاوٹرو